تو دوستو آپ لوگ تھمنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر بارات میں دلہا نوٹو کی مالا یا فولو کی مالا پہنتا ہوگا لیکن اب نوٹو کی مالا اکثر چل رہی ہے جس کے پاس پیسے ہیں تو دکھائے جاتے ہیں رشتہ دار دکھاتے ہیں جس کا رشتہ ہوتا ہے ان کے بہنےوں دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیونہ جار کی مالا پہنائی ہم نے ایک لاکھ کی مالا پہنائی ہم نے گیارہ لاکھ کی مالا پہنائی جن پتہ نہیں کتنے کتنے روپوں کی مالا پہناتے ہیں لیکن جو مالا پہنانا مہنگا پڑ گیا ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیں نوہو میں دلہے کے گلے سے نوٹو کی مالا لوٹی دلی سے آئی تھی بارات ایک آروپی پکڑا ساتھی چھڑا کر لے گئے دراصل دلی سے کھنڈ نگینہ بارات لے کر آئے دلہے کے گلے سے تین چار لڑکوں نے جبران اکیونہ ہزار روپے کی مالا لوٹ لی حالانکہ اس دوران موقع پر موجود لوگوں نے مالا لوٹ رہے ایک لڑکے کو پکڑ بھی لیا لیکن گاؤں کے دبنگ لڑکوں نے اپنا دب دبا دکھایا اور پکڑے گئے یوک کو چھڑا لیا ساتھی اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی دلن کے بھائی نے پولیس میں سکایت دے کر وقت آروپی کے خلاب کڑی کارروائی کی مانگ کی ہے گھٹنا کو انجام دینے والے یوک بدماس پروتی کے ہیں تتھار پہلے بھی ایسے کئی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں برحال نگینہ میں ہوئی پرجاپتی سماج کی برات کے ساتھ اس واردات کو لے کر نہ کیون نگینہ چھتر کے سماجیک اور دھارمک لوگوں میں روز ہے بلکہ پنانا پننگوہ پروجپورجھر کا نو سہیت آس پاس کے لوگوں میں بھی اس گھٹنا کا نندی ہے اور گھنونی حرکت بتایا جا رہا ہے لوگوں نے کڑی کارروائی کی مانگ کی سماجیک اور دھارمک سنگٹھوں کے لوگوں نے اس گھٹنا پر کڑی کارروائی کی مانگ کی ہے اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک نامجند سہیت تین چار لڑکوں کے خلاف معاملہ درج کر کارروائی شروع کر دی ہے فلحال پولیس کسی بھی آروپی کو گریفتار نہیں کر پائی تھی اکیون ہجار روپے کی مالہ لے کر آروپی فرار پولیس میں درج سکایت میں راجندر نماثی نگینہ نے بتایا کہ بیتے دن اس کی بہن کا ویواہ تھا جس کے دلی سے برات آئی تھی راتری کو لگ بگ نو بجے برات کی چڑت ہو رہی تھی کی تتھا تب ہی وہاں تین چار یوک آئے اور اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے دلے کی بگگی پر چڑ گئے انہوں نے دلے کے گلے میں پہنی ہوئی کیون ہجار روپے کی نوٹوں کی مالہ لوٹ لی اور بھاگنے لگے موکے پر لوگوں نے ان یوکوں میں ایک یوک جس کی پہچان آمیر نوازی نگینہ ہوئی کو پکڑ بھی لیا تھا لیکن لوکل دبنگئی کا پرچے دیتے ہوئے وقت لوگ اسے لڑکے کو چھڑا لے گئے ساتھ ہی وقت آروپی بھویسے میں دیکھ لینے اور جان سے ماننے کی دھمکی بھی دے گئے پولیس ادھیکاری بولے آروپی کو بکسا نہیں جائے گا پیڈت سکایت کرتا نے بتایا کہ وقت یوک بدماز پروکتی ہے تتھا اس طرح پہلے بھی کئی بار واردات کو انجام دے چکے ہیں سکایت دے کر وقت آروپیوں کے خلاب کارروائی کی مانگ کی ہے پولیس نے معاملہ درج کر کارروائی شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق جلد آروپی کو گرفتار کیا جائے گا دوستو اس گھٹنا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو لائک اور فولو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اپنے چھتر کی خبر دیکھنے کے لیے موسیقی